بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین نیا کیس کھل گیا ہے اور کیس کھلا ہے سابق ڈی جی آئی سائی جنرل پیز زمید اور ان سے جڑے بانی تحریک انصاف عمران خان کے قلاب اب یہ نیا کیس کیا ہے نیا کیس کی کہانی کیا ہے ایک تو یہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیر کریں گے آج قومی سملی کا اجلاس ہے اس اجلاس کا ایجنڈا جاری ہوا ہے اس اجنڈے میں کیا خاص ہے جو لکھا ہے وہی ہے یا لکھے سے ہٹکے بھی کچھ ہے مولانا فضر امان صاحب نے بھی اپنے کارڈ سینے سے لگا دی ہیں فیچی آئے والے بھی گئے زرداری صاحب بھی گئے سنجرانی صاحب بھی گئے لیکن مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں مولانا فضر امان صاحب نے کیا لولی پاپ دیا اور کس کو دیا اس پر بھی ہم بات کریں گے امران خان صاحب کے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس پر بھی ہم بات کریں گے اور کچھ دیگر خبریں بھی ہیں ان کی تفصیلات بھی آگے چل کے آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ دیکھنے والوں سے چینل سبسکرپشن کے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن پیس کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں سب سے پہلے ناظرین اگر ہم بات کریں تو اسلامباد ہائی کورٹ میں آج عرش شہیب قتل کیس کے حوالے اسلامباد ہائی کورٹ میں جو درخواست تھی امران ریاض خان کی سمی ابراہیم کی اور صدیق جان کی اس درخواست کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا عرش شہیب قتل کے معاملے پر ان کے اقلاب مقدمات کی تفصیلات جوڈیشل کمیشن بنانے کا معاملہ آج اسلامباد ہائی کورٹ اس درخواست پر فیصلہ سنانے جاری ہے تو دیکھتے ہیں ہائی کورٹ سے کیا فیصلہ سامنے آتا ہے امران ریاض خان، سمی ابراہیم اور صدیق جان کی درخواستوں پر اس کے علاوہ ناظرین ڈاکٹر آفیا صدیقی کی امریکہ سے رہائی ڈاکٹر آفیا صدیقی کی صحت اور ملاقات سے متعلق ڈاکٹر فوزیا صدیقی کی درخواست پر بھی آج اسلامباد ہائی کورٹ میں بڑی اہام سماعت ہونے جاری ہے چیبریسن آمر فاروق صاحب سماعت کریں گے لیکن اس کے ساتھ سافی حامیبیت جن کی جانب سے انٹرنیٹ کی کم سپیڈ پے سست روی پے اور فائر وال کی انسٹالیشن کی اخلاف جو درخواست دیر کی گئی تھی جس پر پہلے اعتراضات لگے تھے لیکن پھر چیبریسن آمر فاروق صاحب نے اعتراضات کو ختم کر کے متعلقہ جو وزارتیں ہیں جو حکام ہیں جو عہد دران ہیں ان کو نوٹ سے چاری کر کے ان سے جواب طلب کر لیا تھا اس کیس میں درخواست گزار تو حامید میر صاحب ہیں لیکن ان کی جو لائر ہیں وہ ایمان زینب مزاری صحبہ ہیں تو آج چیبریسن آمر فاروق صاحب اس کی سماعت کریں گے اور پی ٹی اے کے حکام عدالت میں پیش ہو کے بھی کیوں انٹرنیٹ سست ہے اس میں سلو ڈاؤن کیوں نوٹ کیا جا رہا ہے اور فائر وائل کی انسٹالیشن اور کیسے اس میں سکروٹنی ہوگی ان تمام چیزوں کے حوالے سے پی ٹی اے کے حکام اپنا جواب جو ہے آج عدالت کے استعمالے رکھیں گے اس کے علاوہ ناظرین آج اڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کے سماعت بھی ہے اور آج کی سماعت کی ناظرین خاص بات یہ ہے کہ گزشتہ سماعت پر جو عمران خان کی جانب سے دو مختلف درخواستیں عدالت میں دائر کی گئیں ایک بینک سٹیٹمنٹ کے حوالے سے ایک ڈمبل فراہمی کے حوالے سے ڈمبل کا جوڑا فراہم کرنے کے حوالے سے اس کے بعد آج جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے انہوں نے نیاب کے جو تفتیشی ہے میاں عمر ندیم ان پر اپنی جرہ کو مکمل کرنا ہے سات سماعتوں تک بلکہ آٹ سماعتوں تک عمران خان صاحب کے لیگل ٹیم نے یہ جرہ آگے نہیں بڑھائی تھی نیاب کی جانب سے اعتراض کیا گیا تھا کہ تین سے زیادہ سماعتیں پرلونگ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد حق دعویٰ ملزم کا ختم ہو جاتا لیکن یہاں پر آٹھ موقع دیئے گئے لیکن خان صاحب کی لیگل ٹیم جو ہے وہ جرہ کو ختم نہیں کر رہے اس کے بعد پھر نویں سماعت پہ عمران خان صاحب کی ٹیم کی جانب سے وکلا کی جانب سے جرہ شروع کی گئی آج یہ جرہ مکمل ہونے کا امکان ہے اور اگر آج یہ جرہ مکمل ہو جاتی ہے تو کیس جو ہے عمران خان صاحب کا اور برشاہ بی بی صاحبہ کا یہ ایک ایسی سٹیج میں داخل ہو جائے گا جہاں پر وکلا کے دلائل کا آغاز ہوگا پہلے نیاب کے جو وکلا ہیں امجد پرویش صاحب اور باقی وکلا وہ دلائل دیں گے اور ان دلائل کے اقتتام کے بعد پھر جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے برشاہ بی بی صاحبہ کی لیگل ٹیم ہے ان کے دلائل ہوں گے اور پھر عمران خان صاحب اور برشاہ بی بی صاحبہ کے سیکشن تین سو بیالیس کے بیانات کلم بند ہونے کے بعد عدالت کی جانب سے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ صادر فرما دیا جائے گا تو آج دیکھنا ہوگا کہ جرہ مکمل ہوتی ہے جرہ مکمل نہیں ہوتی لیکن جرہ مکمل ہو جاتی ہے تو یہ فائنل سٹیج کی اندر جہاں پر عدالت فیصلے کی جانب بڑھ جاتی ہے وہ کروٹ اختیار کر جگہ تو دیتے ہیں آج ایڈیالہ جیل میں اس کیس میں کیا ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ ناظرین اگر ہم بات کریں قومی اسمبلی کے ایجنڈے کی تو جیسے عطا صاحب نے کہا تھا تو تئیسی نکاتی ایجنڈہ تو جو قومی اسمبلی کا آج پانچ وجہی جلاس ہونا ہے اس کا ایجنڈہ جاری کر دیا گیا ہے اس ایجنڈے میں اسلام آباد کی حدود میں لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل آج ترمیم کے لیے پیش کیا جائے گا قومی اقتصادی کانسل کی سلانہ ریپورٹ برائے سال دوہزار بیس دوہزار اکیس نمران خان صاحب کا دور ہے قومی اقتصادی کانسل کی ریپورٹ پیش ہوگی اس پر بحث ہوگی ملک میں منکی پاک سے بڑھتے ہوئے کیسز پر توجہ دلاؤٹ نوٹس ایوان میں پیش کیا جائے گا چیئرمنٹ کائمہ کمیٹی برائے انفرمیشن ٹیکنالوجی سید امین الحق ٹیلی کمیونکیشن اپلیٹ ٹریبنل کے قیام پر کائمہ کمیٹی کی ریپورٹ پیش کریں گے اور اس کے علاوہ اور کائمہ کمیٹیاں کی مختلف ریپورٹس ہیں ہنہ ریبانی صاحب کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بلز بھی ہیں وہ بھی پیش کیا جائیں گے اور محمود بشیر ویق صاحب جو کہ لاؤ ان جسٹس کمیٹی کے چیئرمن ہے ان کی جانب سے مبارک سانی کیس پر کائمہ کمیٹی برائے قانون انصاف کی ریپورٹ پیش کریں گے اچھا اس ریپورٹ سے پہلے ہی سپریم کوری کی جانب سے وہ جو فیصلہ تھا اس فیصلے پر جو ہے وہ نظر سانی جو ہے وہ کی جا چکی ہے اس کے علاوہ ناظرین تعلیمی اداروں میں طلبہ کی جانب سے منشیات کی استعمال پر توجہ دل آرڈ نوٹس پیش کیا جائے گا صدر مملکت کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب پر بحث جاری رہے گی مختلف ارکان اسمبلی قوم اسمبلی کے نیشنل بک فانڈیشن کے بورڈ آف گورنرز میں شمولت کی تحریک پیش کریں گے مختلف ارکان اسمبلی کے فیڈرل بورڈ آف انٹر میڈیئٹ ان سیکنڈری ایڈوکیشن میں شمولت کی تحریک تحریک پیش کریں گے اب یہ جو نازی معاملہ ہے یہ قوم اسمبلی کا ایجنڈا ہے جیسے میں نے کہا کہ تا تار صاحب کہہ رہے تھے کہ ایجنڈے میں شامل نہیں ہے لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں جیسے تحریک انصاف ہیں مولانا فضل رمان صاحب ہیں ان کو اس بات کا ادراک ہے اس بات کا خبچہ ہے یا اس بات کا انہیں سینس آ رہا ہے کہ یہ اس قوم اسمبلی کے جلاس میں جوڈیشل پیکج کے حوالے سے بل پیش ہوگا لیکن وہ بل جو ہے جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے کل کے ویلوگ میں بھی بتایا تک ہے جو بل ہوتے ہیں وہ نارمل ایجنڈے میں آنے کے بجائے وہ سپلیمنٹری ایجنڈے میں اچانک سے ایوان میں اپنا ایوان میں لے ڈاؤن کیا جاتے ہیں اور جب ایسا ایجنڈا پیش کرنا ہوتا ہے تو رولز کو بھی ریلیکس کیا جاتا ہے تو ایسے یہ ایجنڈے قومی سمبلی میں پیش ہوتے ہیں لیکن ناظرین مولانا فضل رمان صاحب ذریعی سے بات ہے کہ ان کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کیا جو ڈیلیکیشن ہے وہ ملاقات کر کے آیا اور عمران خان صاحب کے اس وفد نے مولانا فضل رمان صاحب سے تعاون مانگا ناصر پہلے تو بات ہو رہی تھی نا کہ حکومت مخالف تحریک چلائیں گے روڈز گرم کریں گے نارے لگائیں گے حکومت کو مجبور کریں گے نئے الیکشن کی طرف جو ہے وہ معاملات کو لے کے جائیں گے لیکن اب جو ہے جو حکومت نے قانون سازی کی ہے سپریم کورٹ کے بارہ جولائی کے فیصلے کے بعد جس میں بارہ جولائی کا فیصلہ قانون سازی سے سپریم کورٹ نے اپنا پارلیمنٹ نے غیر مصر کیا ہے اس کے بعد اب جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ کوئی آئینی پیکج یا آئینی ترمیم ہو سکتی ہے تو اس سلسلے میں جو ملاقات ہوئی زردہ اپنی تحریک انصاف کی ڈیلیکیشنز کی اس ملاقات کے بعد ناظرین مولانا فضل رمان صاحب سے زرداری صاحب ملنے چلے گئے اب جمعیت علمہ السلام فے کے ذرائع تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو سٹانس ہے وہ وہی ہے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا مقصود نشیستوں کے حوالے سے لیکن اب یہ بات جب میڈیا پر پوچھی جاری ہے کہ کیا بات ہوئی بلکہ خاص طور پر زرداری صاحب نے آ کے کیا کہا کیا بات کی تو اس پہ مولانا صاحب کے جو نمائندے میڈیا پر آتے ہیں انہوں نے میڈیا کے انکرز کو میڈیا کے نمائندوں کو لال جھنڈی دکھانا شروع کر دی ہے اب کیسے لال جھنڈی دکھائی جاری ہے کہا یہ جارہا ہے کہ اب پی ٹی آئی ورک کے ساتھ ہونے والی ملاقات کا ذکر نہیں اور سارے سوال جو کر رہے ہیں وہ آصف علی زداری صاحب کی ملاقات کے حوالے سے کر رہے ہیں کیونکہ اس میں تانصر یہی بلڈ ہوا ہے کہ زداری صاحب بھی مولانا فضل ارمان صاحب کی جماعت کے ووٹ مانگنے آئے تھے اور تو کوئی بات ویسے جنڈا ہو ملی سکتا لیکن اس پہ کامران مرتضی صاحب نے اور جو باقی جماعت علیہ السلام فے کے رہنما میڈیا پر اپیر ہوئے ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ ایک سوشل ملاقات تھی یہ جی ایک سماجی ملاقات تھی اور اس ملاقات میں کوئی آئینی ترمیم کے حوالے سے آئینی پیکج کے حوالے سے حمایت یا تعاون کے حوالے سے بات نہیں ہوئی اور یہ کہا پی چی آئی کے اپنے جماعت علیہ السلام فے کے ترجمانوں نے میڈیا پر بیٹھ کے کہ جب اس قسم کی سوشل ملاقات ہوتی تو اس میں سیاسی گفتگو بھی ہو جاتی ہے لیکن کوئی ووٹ مانگنے والی بات تعاون مانگنے والی بات نہیں ہوئی ہے ہاں یہ البتہ ضرور بات کی کامران مرتضی صاحب نے کہ ابھی چونکہ آئینی ترمیم آئی نہیں ہے تو ہمارے ساتھ جو بھی ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہم یہ مطلب انہوں نے کہا کہ یہ بات آئینی ترمیم کے اوپر کس کے ساتھ تعاون کرنا ہے کس کے ساتھ چلنا ہے کس کے ساتھ نہیں چلنا یہ تب ہو سکتی ہے جب آئینی ترمیم آئے گی جب آئینی ترمیم آئے گی تب اس معاملے کے حوالے سے کوئی ملاقات کے لیے آئے گا تعاون کے لیے آگا تو پھر اس کے ساتھ بات ہو سکتی ہے جب تک یہ ایجنڈے میں ہے نہیں تو ہم کوئی بات کرنے ہی رہے اور ہمارے ساتھ کوئی بات کی بھی نہیں گی ڈپلومیٹک کے ساتھ جواب ہے کامران مرتضی صاحب کا اور اس میں لولی پاپ ہے لیکن یہ لولی پاپ زیادہ در چھپنے والا نہیں پتہ چل جائے گا 26, 27, 28 28 کو مشترکہ اجلاس ہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جاری رہے گا سینڈر کا اجلاس بھی جاری رہے گا کتنے دن تاخیر کریں گے سب کچھ سامنے آ جائے گا سب کچھ واضح ہو جائے گا لیکن ناظرین یہ معاملہ تو اکنی جگہ پہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ 190 منٹ پاؤنڈ کا کیس بھی ہے لیکن تحریکہ انصاف میں ناظرین جو اقتلافات ہیں وہ شدت اختیار کر رہے ہیں وہ آئے دن یا ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ اقتلافات جو ہے وہ بڑھنے لگے ہیں ہوا ناظرین یہ ہے جو شکیل خان نے پینڈورا باکس کھولا انکشاف کیا کہ ہمارے محکموں میں کرپشن اور بیڈ گورننس کے معاملہ چل رہے ہیں خان صاحب کو جا کے بتایا خان صاحب نے کمیٹی بنا دی گوڈ گورننس کے نام پر اور اس کمیٹی نے شکیل خان کو جو ہے وہ کبینہ سے نکالنے کے ریکمینڈیشن دے دی اس کے بعد شکیل خان نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ منگل کے روز خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور جب ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ نہ ہوئی تو پھر میں مالہ کنڈ میں تاریخ کا بڑا جلسہ کروں گا اور جو کرپشن کے پی کے میں ہماری حکومت میں ہمارے خیبر پختون خان کے اداروں میں ہو رہی ہیں میں سب کچھ عوام کے سامنے رکھ دوں گا اور میں اگر جھوٹا ہوا میں نے اگر کرپشن کر کی ہوئی تو میرا عوام میرا اعتصاب کریں گے جو وہ سزا پروپوز کریں گے وہ مجھے قبول ہوگی لیکن میں لیکن میں شکیل خان نے کہا کہ میں عوام کے پیسے کا تحفظ تو کروں گا اس پیسے پہ کرپشن نہیں ہونے دوں گا اب اس اعلان کے بعد ناظرین ہوا یہ ہے کہ جو خیبر پختون خان کے ارکان اسمبلی ہیں چاہے صوبائی ہیں چاہے وہ قومی اسمبلی کے ہیں ان کا ایک اجلاس بلایا گیا وزیراللہ خیبر پختون خان علی من گنڈا پورس کی طرف سے اسا اس اجلاس میں گنڈا پورس آپ نے ارکان اسمبلی سے اعتماد حاصل کرنے کے اقرار نامے پہ دستقت بھی لیے لیکن اس اجلاس میں ناظرین پوری جو تعداد ہے وہ ارکان کی نہیں پہنچی ستر سے زیادہ ارکان تھے ایک بڑی تعداد تھی لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو دوسرا گروپ کہا جاتا ہے علی من گنڈا پورس آپ کو جو مخالف گروپ ہے جس میں عاطف خان ہیں جنید اکبر ہیں شکیل خان ہیں شہرام ترکزئی ہیں اس طرح کے ترکی ہیں اس طرح کے اور بھی جو چندرکان ہیں وہ اس میں شریک نہیں ہوئے اور اس اجلاس میں جب ارکان سے اقرار نامے پہ اعتماد کی اقرار نامے پہ علی من گنڈا پورس آپ دستخط لے رہے تھے کہ آپ دستخط دیں کہ وزیر العالی بانی پی ٹی آئی اور گوڈ گورننس کمیٹی پر آپ کو مکمل طور پر اعتماد ہے تو اس اجلاس کے دوران رکنے قومی سملی شیر علی ارباپ نے اس اقرار نامے پہ دستخط کرنے سے انکار کر دیا یعنی کچھ لوگ تو گئے نہیں اور جو ایک شخص وہاں پہ تھا شیر علی ارباپ اس نے اس اقرار نامے پہ یہ کہتے ہوئے دستخط کرنے سے انکار کر دیا کہ مجھے گوڈ گورننس کمیٹی پر عدم اعتماد ہے اور انہوں نے گوڈ گورننس کمیٹی کے ارکان پر اعتراض کیا اور اجلاس میں شاکیل خان کی کابینہ سے برطرفی کے متعلق پہ انہوں نے گفتگو کی کہ اس نے کرپشن کے خلاف بات کی تو اسے ہی نکال دیا گیا تو یہ حالات چل رہے ہیں پاکستان طریق انصاف میں ویسے آئی روز اور بھی بہت ساری خبریں سامنے آتی رہتی ہیں لیکن ناظرین ایک اور خبر بھی ہے وہ خبر ناظرین یہ ہے کہ جنرل فیض زمید اور عمران خان کے خلاف نیا کیس کھل گیا ہے کھلا تو نہیں لیکن کھولنے کا تقاضہ کر دیا گیا ہے اور کیس بڑا سٹرونگ ہے کیس ناظرین کھولنے کا مطالبہ کیا ہے ایم کی ایم کے سابق رکنے اسمبلی مرہوم رکنے اسمبلی مقتول رکنے اسمبلی علی زیدی کی والدہ کی طرف سے علی زیدی کی والدہ نے کہا عمران خان صاحب کے دور میں غلب ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ علی زیدی کا قتل ہوا تھا تو اس پہ ان کی والدہ نے آرمی چیف سے مطالبہ کیا ہے کہ میرے بیٹے کا یہ قتل ہوا ہے اب چونکہ سابق ڈی جی آئی سائی فیض حمید کا کوٹ مارشل ہو رہا ہے تو میرے بیٹے کے قتل کی تحقیقات بھی کی جائیں اس قتل کا بھی پتہ چلایا جائے اور جو مطالبہ علی زیدی کی علی رضا علی رضا علی رضا عابدی غالباً ہے سنام لیکن نام سن لیتے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جی بالکل علی رضا عابدی نام ہے سابق مقتول رکنے اسمبلی کا تو اب ان کی والدہ نے کیسے مطالبہ کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ آپ خود سن لیں ڈیڑھ منٹ کا ویڈیو کلپ ہے آپ اس کے آڈیو سنیں کہ یہ اس میں کیسے اپنے بیٹے کے قتل کی انویسٹیگیشن کا مطالبہ کر رہی ہیں اور آرمی چیف سے کر رہی ہیں اور کس کے اقلاب کر رہی ہیں یہ آپ خود سن لیں موقع فراہم کیا کہ میں اپنا استغاثہ بلند کر سکو اور ابھی تقریباً جیسے آپ نے بتایا چھ سال ہونے کو آئے اس قتل کو اور ابھی تک ہمیں انصاف نہیں ملا اور یہاں میں یہ بس اس بات سے شروع کرتی ہوں کہ جیسے آج کل ٹاپ سٹی کی انکوائری ہو رہی ہے سب جانتے ہیں اور ٹاپ سٹی کا مالک جو کورمویز وہ میرے بیٹے کا دوست تھا اور جب دوہزار سترہ میں اس کو گرفتار کیا کورمویز کو اور اس پر تشدد وغیرہ کیا تو علی رضا اس وقت اہمین نے تھا اور اس کے اسمبلی میں بھی اس کے لئے آواز اس کے لئے جسٹس کے لئے آواز اٹھائی تھی اور اس کی حمایت کی تھی مدد کی تھی اور جب ہی سے جو ہے وہ علی رضا کے خلاف یہ لوگ سب ہو گئے تھے اور میں یہ اب چاہتی ہوں کہ ابھی جیسے بہت بڑے بی جی آئی ایس آئی کا ارسٹ ہوا ہے اور ان کے حوالے سے آپ نے بھی خبر شائع کی ہے سب تفصیل بھی آ چکی ہے شامل تفتیش کیا جائے کہ جو علی رضا عبدی کے لئے چھ مہینے ریکی بھی ہوئی اس کی اور اس کو دھنکیاں بھی ملتی رہی اور وہ طرح طرح سے اس کے اوپر پریشر اور دباؤ تھا تو اس حوالے سے میں درخواست کرتی ہوں چیف آف دی آمیر سٹاک جناب آسیم منیر صاحب سے آپ جی اور چیف جسٹس صاحب خاضی فائد عیسی صاحب سے میں درخواست کرتی ہوں کہ خاص طور سے آپ اس پر توجہ دیں اور مجھے ہمیں انصاف دلوائیں شکریہ یہ ناظرین ڈیٹمنٹ کا کلپ تھا آرمی چیف سے بھی انہوں نے مطالبہ کیا فیض امید کو اپنے بیٹے کے قتل کے معاملے پر شامل تفتیش کرنے کا اور مطلب آرمی چیف اور چیف جسٹس دونوں سے مطالبہ کیا ہے تو یہ اس کے اوپر چہمگویاں ہو رہی تھی اس پر بند کمروں میں یا اقتدار کے ایوانوں میں اسلام آباد کی رہداریوں میں بات ہو رہی تھی کہ یہ علی رضا عبدی کا جو قتل ہے کہیں یہ بھی اس پہ تانے بانے وہاں تک نہیں جا سکتے جہاں پر جا کے جنرل پیز امید کو گرفتار کیا گیا اب ان کی والدہ کا مطالبہ ہے دیکھتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے کچھ ہوتا نہیں ہوتا لیکن برحال ہم آپ سے زیادہ چاہیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ